اسلام علیکم مکی نے بہت زیادہ حملہ کر دیا ہے یہ مکی تقریباً چالیس پنتالیس دنوں کی ہو گئی ہے تو اس میں دانے دار زہر بھی ڈالنی ہوتی ہے تقریباً دو سے تین بار مکی میں دانے دار زہر ڈالنی ہوتی ہے پھر یہ مکی زیادہ گروت کرتی ہے تو اور اب ہم جو سپریہ کر رہے ہیں اس میں ایما میکٹن اور لیو فیوران سپریہ کر رہے ہیں میں آپ کو بوٹل اٹھا کے دکھاتا ہوں یہ ایما میکٹن سپریہ کر رہے ہیں ساٹھ سی سی ایک ٹینکی میں ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ لیو فیوران یہ سپریہ بھی ساٹھ سی سی ایک ٹینکی میں ڈال رہے ہیں تقریباً ایک سو بیس سی سی ہو گئی دونوں کا کام سنڈی کو مارنا ہے تو میں آپ کو سنڈی کا اٹیک دکھاتا ہوں جو سنڈی نے نقصان کیا ہے مکی کی فصل کو میں پتہ توڑ کے واضح طریقے سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کاشتکار بھائیو مکی نے کس طرح نقصان کیا ہے پتہ کو کس طرح کھایا ہے تو یہ جو سنڈی کا اٹیک ہوتا ہے یہ مکی کی فصل کو تباہ کر دیتا ہے اس کے علاوہ جس فصل پر بھی چاول پر جس فصل پر بھی یہ سنڈی اٹیک کرتی ہے اس فصل کو تباہ کر دیتی ہے تو کاشتکار پھر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ ایم ایم ایکٹن سپریہ اور لیو فیوران بہت اچھا سپریہ ہے اور تقریباً آٹھ داس دن اس کا سر رہتا ہے تو یہ سنڈی کو بہت جلدی کنٹرول کر لیتا ہے تو اب میرے بیک گرونڈ پر دیکھ رہے ہیں بھائی سپریہ کر رہا ہے کاشتکار بھائیو اب ٹینکے میں پانی ڈالت جا رہا ہے اور اب ٹینکی میں سپریہ والی ٹینکی میں دوائی کی مقدار کو ماب کر ٹینکی میں ڈالا جائے گا یہ تقریباً ساٹھ سی سی کا پیمانہ ہے یہ ساٹھ سی سی لیو فیوران ڈال دی ہے اب ساٹھ سی سی ایم ایم ایکٹن ڈالیں گے یہ ساٹھ سی سی ایم ایم ایکٹن بھی ٹینکی میں ڈال دی ہے دوستو یہ چارجنگ والی سپریہ ٹینکی ہے بجلی پر یہ چارج ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ فیدہ یہ ہے کہ سپریہ کرنے والا بھائی کو تھکاوٹ نہیں ہوتی کہ یہ ہے پہتنے والی دوستو کنی کریں ڈالیں کی تائیں ٹینکی ایک ٹینکی ساٹھ سکر اوڈا ہوا یہ سواری دا مزا تک سواری دا مزا تک